اللہ محمد اللہ آواز تھا سقیفہ ہر گام کر بلا ہے آواز تھا سقیفہ انجام کر بلا ہے پھر اس کے بعد دیکھی ہر گام کر بلا ہے کونِ حسین ہی سے رنگی رہے گی دنیا ہر چھپ کر بلا ہے ہر شام کر بلا ہے خرامو صاحب یامن واسطہ ایک ربعی عرض کرنا چاہنا علی دا نام اسم آدم ہے علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے بات شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے گھر آئے مشکل پڑھ نہ دے علی لوحے محفوظ پہ لکھی ہوئی تائر بدل جاتی ہے جزارہِ حیداری 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 خورت زہر سامنے خطیبِ ولایتِ امیر المومنین علی جب نبی طالب علیہ السلام قبل فساد محققِ دوران مفسرِ قرآن سلطان العلماء علامہ غزن فرمات توسی کتاب فرمیات اللہ nadziei اللہم اللہande اللہ علیہ وسلم یومِ انہدامِ جنت البقی ہے میری پوری مجلسی اسی مسئلے سے موجود ہے گبرار تو نہیں ہو گئی تیرہ ہی آیتیں ہیں سورہ منتہمہ کی اور جو میں پڑھنے رہا ہوں یہ تیرہ بھی اور آخری آیت ہے لوئی ذرہ بھی لکھیے گا ایک مسئلے میں کئی مسئلے حل ہو جائے گئے رشاد ہے یا ایہوالدین آملو لَا تَتَوَلَّو قَوْمًا غَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قَدْ يَحْسُوا مِنَ الْآخِرَتِ كَمَاوْ یَا اِسَلْ قُفَّارُ مِنْ اَسْحَابِ الْقُحُورِ اے ایمان والو کسی حالت میں بھی دوست مت بنانا اس قوم کو جن پر اللہ غضبناک ہے جیتے رہو سمجھے آئے یا ایہوالدین آملو لَا تَتَوَلَّو قَوْمًا نَا تَبَلَّا رَكْنَا نَا بِلَا رَكْنَا نَا دُوستی رَكْنَا قَوْمًا اس قوم کے ساتھ مَا دَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ جِرْمَرَ اللَّهُ کا غضب ہے مَالِقْ کیا جرم ہے جاگران فرمائے قَدْ يَعْسُ مِنَ الْآخِرَتِ کَمَاوْ يَعْسَ الْقُفَّارُ مِنْ اَسَحَابِ الْغُّرُو یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے قافر قبروں والوں سے مایوس ہیں قَدْ يَعْسَ الْقُفَّارُ مِنْ اَسَحَابِ الْغُّرُو جیسے قبروں والوں سے کافر مایوس ہیں یہ فہلے بتا دوں کہ علماءِ زواحر آخرت سے ملک مراد قیامت لیتے ہیں لیکن غضم فرمیم بارِ حُسینی پر تفاصیر اہلِ بیت کی زانت لے کے یہ بات کرنے نگا ہے کہ قرآن میں آخرت لقب ہے تمہارے باروئے امام کا تو اس موقع کی موقع دیکھتاں بہتاں سب نے بولنا مل کے بولنا علیہا 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 علیہ نارا جیلا لگانا ملک نے لاہور سے ہی آئے اور وہاں جا کر شکایت کرنی ہے کہ پیٹھاری وارہ نارا ٹھیک نہیں لگانتے کیا کہا ہمیں نے آخر دسننچہ لی لقب ہے قائم زمانہ جہاں بھی اللہ کہتے ہیں یومنون بالآخرہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اسے مراد ہی تمہارے زمانے کا ایمان ہے تو یہی اللہ بجرمانے والوں بتانا چاہتا ہے قد یا حیثو من الآخرت یہ آخرت سے مایوس ہیں یعنی نہیں یہ توقع ہی نہیں کہ علی کا گیار ماں بیٹا آئے گا آ کر بدرے لے گا انتقام لے گا جیسا کہ کافر اصحابِ قبور سے مایوس ہو گئے ہیں اب یہاں ایدھر بچہ بھی سوچے تو بات سمجھ میں آتی ہے اللہ یہ جو بھی ساتھ دے رہا ہے جیسے کافر مایوس ہو گئے ہیں ویسے یہ لوگ بھی مایوس ہیں تو مالو وہ اللہ باہت کچھ ایسے لوگوں کی کر رہا ہے جو بظاہر کافر نہیں ہیں بظاہر کافر نہیں لیکن افتی اتاہ کافر ہو جیسا ہے سمجھنا رہی ہے پیری بھا بنا اللہ یہ کیوں کہتا ہے کماؤ یایسا کفاؤ منہ صاحبِ قبور جیسا کہا صاحبِ قبور سے کافر مایوس ہیں تو یہ بھی شریخان قرآن نے عقیدہ دے دیا کہ قبروں سے مایوسی کافروں کا عقیدہ ہے ایسا کفاؤ 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 میں اکثر بیشتر جو لوگ میری مجالش میں ہوتے ہیں میں بتا رہتا ہوں جنہوں نے نہیں سنا وہ سننے قرآن کی ہر آیت کی ستر ظاہر تقسیل ہوتی ہے ستر باطنی ہے یعنی ایک آیت کی ایک سو چالیس تفسیریں اور ساری حق یہ نہیں کہ ایک عالم ایک وقت میں ایک آیت کی تفسیر بتائے اور دوسرے وقت میں کوئی دوسرا یا کوئی عالم دوسری بتائے تو یہ نہ کہنا کہ اختلاف ہے اور یہ بخاری والوں ایک سو چالیس بھی ہمارے علم کی رس آئی ہے ورنہ جو قرآن کے معنی سے ہیں جن میں نازل ہوا قرآن کے ایک ایک حرف کے ستر ستر ہزار معنی ہیں اور آکے مجھے عزت حیدر کے سامر رسول نے خود مثال دی کہ علف رام میم کو ایک حرف نہ سمجھنا پڑھاتے ہیں علف علاق عرب ہے رام علاق عرب ہے میم علاق عرب تو یعنی دو لاکھ دس ہزار تفسیریں ہیں علف رام میم کی تو اسی طرح اب میں آیت پڑھتا ہوں یہ اور اس کی ایک ایسی تفسیر سنانے لگا ہم مطلب ہے کہ جو آج اسے پہلے ممبر میں کسی نے نہیں بتائی آپ کو اس کی ظاہری تفسیریں تو آپ سن چکے ہیں مجھ سے بھی سنی ہو گئی کہیں اور علماء سے بھی لیکن آگے کا ایک قدم بڑھا رہا ہوں وَن نَجُکِ اِزَا حَوَا قسم ہے اس ستارے کی جو پیشانی کے پدھ ہے اللہ ہاں کوشش کرنا سنباز رہنے کی مجھے افسوس نہ ہو کہ میں نے بے محل علم کی منڈی سے جات دی تھی ایک طب وہی تفسیر ہے شاہین جو ستارہ اترا امیر کائنات کی چوکٹ پہ لزول تالے کا حضور امشاہ ایک تھا فیصلِ اس نے مدر کے دو کیے تھے ایک رسول کے جانشین کا اُسرے رسول کے داماد کا یہ تو ہے ظاہری تفسیر آؤ باطنی تفسیر بتاؤں یہ ممبر کے غلام میں میرا باتیں دیکھ رہے ہو بکھاری کے اس ممبر سے لے کر نجم عشرف کے حوضہ علمیہ تک زور میں آنا تمہارے اس دینے جانے والے حجوم سے لے کر حجومِ حشت تک اللہ کی عطالت میں بھی دامن تمہارے مودہ سرکارِ باکر سے کسی نے پوچھا یہ کس ستارے کی قسم کھا رہا ہے بطول کی چادر کی قسم میرے بہتا ہے اقسمہ بے قبرِ رسول اللہ اللہ نے اس آیت میں میرے نانا کی قبر کی قسم کھائی ہے اقسمہ بے قبرِ رسول اللہ اقسمہ بے قبرِ رسول اللہ رسول کی قبر کی قسم اچھا میں ادرا تھوڑا پڑھا میں مدد کرنا ستارہ نوری ہوتا ہے یا خاکی جو چھپو ہاں تو بولو نوری ہوتا ہے نا اور قبر تو خاکشہ نہیں بنتی قبر تو مٹی کے نہیں ہوتی اور جش اللہ کی نظر میں ان کی قبریں نوری ہیں وہ خطیا ہو گئے جو چھپو جو چھپو لے میں جو چھپو چھپو ملکہ 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 ہی 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 نام میرے پاس وقت عائل کرنے کو نا میری فہن کا وقت خلطو ہے مینے مانو نے کہ کیوں آئے دیکھوئی پہلے تو ہر سامے کو یہ یقین دلانا ہے اور جو در ارشد اپنے ماندے کو پیچھے ذرا جگہ دے رکھنا بن نجمے کہہ کر رسول کی قبر کی قسم کھائی اور یہ بھی غزن فریان دلائے کہ کسی رسول نے کہا ہے فاؤ دے ماتو بیزہ ہاتھ اور ممنی بیٹھے ہوئے گا چلے گئے ہو تو پھر اگر ایسا حدیث پر ایمان ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کی قبر بھی اتنی محترم ہے کہ وہ کس میں کھائے تو جو اس قبر کو مسمار کرے اس نے خواہ کو مسمار نہیں کیا اللہ کی قسم کے کھڑے گیا اب یہاں دیکھنا کہ کیا تاثیر ہو سکتی ہے اس دمیل کی جس میں ان کے عبدانِ طاہرہ چھپتے ہیں یہ وہ خاندان ہے ان کا کوئی کمی گھوڑے پہ بیٹھ جائے اس گھوڑے کے سم کے نیچے جو مٹی آ جائے کسی پہ جان پہ چھٹکی ڈال دو اس میں جان آ جاتی ہے اللہ پھلے پہریے پہنے لوزو یا نہیں نہ نہ غجنپارن اس وقت تک بات کرنا تو دور کی بات سوچنا بھی دنیا سمجھتا ہے جب تک پہاڑ جتنی مدنی دنیاں ہو ساموری نے ایک بچھڑا دنایا تھا بُت تھا بے جان تھا یا مٹی کا تھا یا تعمے کا تھا دونوں سورتوں میں بے جان ہی ہے قرآن کہتا ہے سورة آہ پڑھنا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجَلًا جَسَدَ لَهُ خُوَاؤ وہ بچھرہ جکراتا تھا بولتا تھا کیا کہتا تھا حَنَلْحَق میں نہیں جانتا سارے مانونے والے ہیں جب بچھرہ کے بیمار گئے ہیں وہ پچھرہ قیدہ تھا حَنَلْحَق میں حَقُم اور یہ واقعہ میرے عزید طبقہ ہے جب حضرت موسیٰ چانیس راتے تور پہ بیخات کی گزارنے کے پیچھے یہ واقعہ ہو گیا آیا بچھرے کا لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور یہ کیا یوں عَنَلْحَق کہتا ہے بنایا کس نے سامری نے سامری کو پکڑا سزا تو تجھے باد میں دوں گا پہلے ہی یہ بتا تُو نے بے جان میں جان کیسے جانتا ہے جانگے رہنا حَلَات دادر جہاں جاں جاں بھی میں چھو اس نے کہا فَبَسْوَرْتُو بِمَعْدَا مْ یُبْسِرُوْ میں نے وہ چیز دیکھی جو یہ نہیں دیکھ سکے جب بنی اسرائی کو لے کہ حضرت موسح دریائیں نیل سے گزرے فیراؤں کا دشکر پیچھا کر رہا تھا ٹھیک ہے نا یہ پاہل کر گئے جانتے ہو نا بارہ راستے بنے تھے نیل میں پانی پہاڑ کی طرح اوپر ہوتا جا رہا ہے موجے ملتی نہیں فیراؤں کا گھوڑا ہڑی کر گیا یہ پانی کی فطرت بدل رہی ہے پانی یوں بہتا ہے یوں تو نہیں بہتا ہے یہ کوئی راہ ہے نہیں چاہتا اللہ نے جبریل سے کہا جبریل اپنے حیزوں بنامی گھوڑے میں سوال ہو آگے گھوڑا رکھتا کہ ہم جنس کے پیچھے یہ چلے اس وقت کا واقعہ حصو رہتا ہمیں وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جہاں جبریل کے گھوڑے کا سو لگتا تھا اس مٹی میں حرکت پیدا ہو جاتی تھی اس میں زندگی پیدا ہو جاتی تھی فرقہ پانس تو قبضہ تم میں آسادر رسول آئے تھے جورت آئے میں نے ایک مٹھی بھر مٹھی جبریل کے گھوڑے کے سنوں سے اٹھا دی جس بے جان پہ چھٹی ڈانٹا ہوں اس میں جان آ جاتی ہے جبریل شاگرد بھی ہے حریقہ کمی بھی ہے حریقہ اس کے گھوڑے کی مٹھی پچھڑے سے اندالہ حق کہلوائے اور وہی حق علی تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جائے سب نے پھر دے سب نے پھر دے ملکے پھر دے ملکا 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 شرہ تو نہیں ہے یہ شاگرد کی تاثیر ہے کمی کی تاثیر ہے جسے بطول کی نوکرائی چکی پہ لگا دیتی ہے یہ اس کی تاثیر ہے مالکن کے کیا ہوگی میں نے سالی اٹھانا سالی اٹھانا قبر پطول کی اہمیت بتانے لگا ہوں ایک موقع پہ شریفہ میں نے دیکھا کہ اس گھر سے اللہ نے پندرہ روٹیاں خریدیں اچھا وہ گندوں کے بھی یا زینجا نہیں تھی جو کی تھی تیس آیتوں میں ملک قصیدہ پڑھا دین دنیا برزخ آخرت کی حرم نعمت دے کے تان یہاں توڑی ازا رائیتا سمہ رائیتا نعیمن و ملکا قبیرا ساری نعمتیں تمہاری ملک قبیر کی سلطنت تمہاری اور پھر کہتا ہے اچھا آپ امام سے گو میں ملک سے کوئی چیز خریدتا ہوں وہ چیز ہے پانچ سو کی میں خرید کے اگر کہوں جی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھے چیز دی اس کا مطلب ہے میں نے پانچ سو نہیں دیا ہوگا یا تین سو دیا ہے یا دو سو دیا ہے یہ سی لیے تو شکریہ کر رہا ہوں اور گھنٹی آری پانچ سو ہے شکریہ کیسا پوری دیمہ دین دنیا کی حل محمد دے کر ملک قبیر کی شاہی دے کر کہتا ہے اِنَّا حَوْتَ قَانَ لَكُمْ جَزَانْ بَقَانَ سَائِتُمْ مَشْكُورَا یہ پھلے لو اور میرا شکریہ بھی لگو چلو رہے گا اچھا کیوں میرے مالے روٹیاں جو کی اتنی قیمت آوازِ قدرتِ بَزَانْ فَرْحِزْيَانْ نَبَقْ میں نے جو تھوڑی خریدے ہیں میں نے روٹیاں تھوڑی خریدی ہیں پکائی کیسنے میں نے تو بطول کے ہاتھوں کا لمس خریدہ ہے اب مجھے نہیں پتا بھی گاروانا کون ہے ہمجھے سانا کون ہے ان کے موتی کون چننے آیا اور ویسے کون آیا وہ جس کے ہاتھ آکے کی پندرہ روٹیاں مس کریں تیس آیتیں اللہ کا شکریہ آ جائے اور جس کابر میں وہ خود رہتی ہیں اللہ 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 تھنگ گئے تو کافی ہے باشا اللہ ایک تو کبروں سے مایوسی کو قرآن بتا رہا ہے روایت تو نہیں آیت ہے آخرت سے مایوسی کو فرو ایک اور آیت پڑھوں پچھلے مالے والوں جو آیت ہے سورة توبہ میں اس آیت میں بھی آیت ایک ہے مسئلے کے یاد ہوں گے ہاں باروالہ تم بھی ساتھ رہنا جب منافقین کے جنازے پڑھنے سے رسول کو اللہ نے رکا تو ذرا دیکھنا ہے کہ کیا کہہ کر رکا کہتے وَلَاُوا تُسُنْ لے اَلَا اَحَدٍ مِّنْ هُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا اَتْقُمْ هَذَا قَبْرِهِ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوْوَهُمْ فَاسِقُونَ اللہ کہتے میرے حبیب آج کے بعد ابد تک کسی منافق کا جنازہ پڑھانا اللہ عزمت اللہ ہاں جو یہاں ہے وہ تھوڑی درواز یہاں نہیں ہوں گے وہ لا مقامی میں ہوں گے اور جو یہاں آکے بینی آیا غزم پر اس کا کچھ نہیں بگار سکتا ذرا نور کرو خود آیت ترہیمہ کرے وَلَا تُسَلِّهِ عَلَا اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا اَبَدًا اَبَد تک کسی منافق کا جنازہ آج کے بعد نہ پڑھانا بیخاری والو پنڈی ترہ گنگ والو چپوال والو کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ میرا رسول تو چند سال کے بعد دنیا میں لے گئے نہیں نہیں پھلے پھلے جانتا تھا نا تو پھر یہ عبد تک کیوں کہہ رہا ہے نا نا میں تمہیں کہشن کاؤں کہ سو سال تک میری مجد سننا مجھے پتہ ہی نہیں اللہ تو جانتا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے عبد تک عبد تو اللہ جانے کروڑوں قیامتوں کے بھی بات ہے اور رسول سے اللہ کہہ رہا ہے عبد تک نہ پڑھانا اس کا مطلب ہے اللہ کی علم میں ہے اس نے عبد تک رہنا ہے اگر مر جانے والا ہوتا تو عبد کیوں کہتا دوستو اور میں نہیں سارت آنا اور کیا ہے کیا یا تو یہ کہتا کسی کا عبد تک نہ پڑھانا کہتے ہیں منافقین کا نہ پڑھانا اس کا مطلب ہے مومن کا پڑھانا کسی کا مطلب ہے پہلے بڑی با اس کا مطلب ہے مومن کا پڑھانا اور قید ہے عبد کی علی والوں سے کتاب ہے یاد میرا جاہلوں سے در رہے ہیں اس کا مطلب ہے مومن کا عبد تک پڑھائے گا میں ماننا پڑھے گا کل بھی مومن کے چلادے میں ہوتا تھا رسول آج بھی مومن کے چلادے میں ہوتا ہے رسول کل بھی مومن کے چلادے میں ہوگا رسول میں اگر شریف اسی پر ہی بولنا شروع کرتو آدھی رات جل جائے گی میری دلیلیں ختم نہیں ہوں گی ہاں ایک بات کہہ کے آگے چلتا ہوں زیارات پہ دے ہو کبھی ایران میں نیشہ پر میں بی بی شتیتہ کا مضا آ رہے ہے نا یہ تمہارے ساتھویں امام کے دمانے میں تھی یہ بی بی شتیتہ ہاں تھی بڑی غریب مولا کے وکیل نے جب علاقے سے خونسک اچھا گیا نا تو اس نے دو درہم اور ایک سوت کی اٹی کہ اس نے کہا ہے یہ اتنا اللہ اللہ حق سے حیاء نہیں کرتا ہے مولا کا میرے مال میں یہی ہم بندہ ہے میں دے رہی ہوں اس نے بے پرواہی سے لے کے رکھ لیا اس وقت بیس بیس ہزار دینار ایک ایک بندہ اور ایک دینار ایک دولہ سونا ہوتا ہے لے کے آیا تیرے مولا قاضم نے دیناروں کا نہیں پوچھا سونے کا نہیں پوچھا جباہ رات کا نہیں پوچھا پر میں وہ شتیتہ مالا حمز کہاں ہے کیونکہ ارشد ان کے لیے ایک رتی بھی کو ہی قیمت رکھتی ہے اور کونین بھی ہاں پیش کیا پر میں ہم بھی قدار کوئی نہیں دیکھتے یہاں دیکھتے ہیں کہ کون کی شریعت سے دے رہا ہے اور چلتے وقت مولا نے اسے بیس درہن دیئے اپنے مقیر کو کہ یہ شتیتہ کو دے دینا اور اسے کہنا کہ جب تو وہاں پہنچے گا تو اس کے پندرہ دن باہر وہ مر جائے گی یہ میرے مال سے اس کا کفن لینا اور حل حل آنے والے ملک دپیر آپ کی ڈیمٹی ہے اپنے مہدے کو چکھانا اور مالا نے کہا اپنے وقیر سے جب جنابہ پڑھایا جائے گا میں بھی آنگا لیکن مجھے دیکھ کے خبر دا نہ میرے قدموں میں گرنا نہ میری تعظیم کرنا تاکہ کسی کو شک نہ گذرے کوئی بات پوچھنا بھی ہو تو ایسے ہی آکے پوچھ لینا تعظیم احترام ظاہر نہیں کرنا ٹھیک مولا مرگی جیسے مولا نے کہا تھا وصل کفن تجہیز تکفین ہو گئی اب جنازہ میدان میں لائے گیا جو بھی اس وقت کا پیش نماز ہوگا وہ بھی تیار ہو گیا اب وہ وقیل تائیں پہیں دیکھ رہا ہے مولا نہیں آیا مولا نہیں آیا مولا نہیں آیا اچانک وہ اس نے دیکھا کہ اوش پیش نماز سے بھی آکے تیرا ساتوائی مان کر آیا کدھر آنے ٹھیک ہوئے تھے پانڈیا جنالا اور اب سار اٹھانا جب فارغ ہو گئے پلٹنے لگیا نا ظاہر میں ملک پیش نماز ہے اور اس سے بھی آگے یہاں حسن انشاء جی ایک اور جملہ مجھے یاد آگیا ہے در بیٹھے کہتا چلوں بھائیوں کی جوڑی بیٹھی ہوئی تھی اپنے نانا کی مسجد میں سمجھ گئے ہونا جب جوڑی بولا جائے تو مسجد ہی جوڑی ہوئی ایک مومن نے بڑے سے کہا تیرے مولا حسن سے مولا میں تو ایک بات سوچ سوچ کے حیران ہو رہا ہوں کہ تیرا مقام کیا ہے کیا تو وہ ہے جس نے علی کا جنازہ پڑھے ہو جائے گا ہاں اے مدہ نہیں کبھی کبھی بندہ کس مزاج میں ہوتا ہے کس مجھد میں ہوتا ہے کس مزاہر میں ہوتا ہے میرا ساتھ دینا مولا علی کا جنازہ یا مصطفیٰ پڑھائے یا زبانی بے زبانی شکی بریہ پڑھائے اور ظاہر میں تو نے پڑھایا مولا بڑا مقام ہے تیرا مجھے بطول کی عزت کی قسم چھوٹا تیرا مولا حسین سلطان کربلا مسکر آیا ان مومن نے پوچھا مولا آپ میری بات پہ مسکر آئے کیوں ہیں اسے تو حسین نے کچھ نہیں کہا بڑے بھائی کے آنکھوں میں آنکھیں جار گئے کہتا ہے یا خالحسن انہیں رائے توبی کامی یا صدی اللہ جنازہ تھی ظاہر میں تو پڑھا رہا تھا میں نے دیکھا تو کسے بھی آگئے میرا بابا علی اپنا جنازہ خود بنا گا مولا علی دے سکر دے سکر دے سکر مولا مولا ملو جس کو علی خوب ہے مول نے انہیو مولے 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 میری تو وہاں بھی ایسے ہوا پیشنوال سے آکے تیرا ساتھ بھائی مام جاندہ پڑھا رہا ہے اب سار اچھانا میری آنکھ ہمیں آنکھ رکھنا اور وہ وکیل جو مولا راتھا وہ تیزی سے آکے پڑھا مولا پھر یہ بکتے صرف تمن بغداد مولا بغداد سے کس وقت چلے تھے ابھی ابھی اچھا مولا بڑا پیار تھا اس مومنہ سے اب ہر حضاری یہاں لکھے گا مولا فرماتے ہیں یاد رکھ صرف شتیتہ کی بات نہیں انہی وَمَنْ جَرَوْ مَجَرَوْ يَمِنَ الْحَوِ پیٹیون میں چلے گئے ہو میں اور جو بھی مجھ جیسے ہیں لَا بُدَّلَنَا بِلْحُضُّرِ عَلَىٰ جَنَائِدَكُمْ یہ بردر کنتم ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے ہر حبدار کے جنادے پر آئیں چاہے وہ جس شہد میں بھی مر جائے اللہ 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 اب ذرا ذرا گوھر کرنا ہمارا ذرا دو اب شاہدی بظاہر تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا مومن کے جنادے پر لیکن آپ علی کا بیٹا تیرا ساتھنا امام کہہ رہا ہے انہی وَمَنْ جَرَا مَجَرَا یا میں اور جتنے مجھ جیسے ہیں ہم اپنے ہر حبدار کے جنادے پر آئیں فری آئیے بَالَ دِلْكُنْ تُمْ جس بلد میں جس شہر میں ہوں تو جب تیرا مل کر کہتے ہوں گے اللہ مَا اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرَا ہمیں اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے تیری میری گواہی پہ کیا حیثیت ہے ہاں جب اللہ کی اپنی زبانے یہ کہتی ہیں اللہ فریصہ جو کہتا ہے اس کے استقبال کے لیے جنت سجاؤ انسان اللہ کہہ رہی ہے کہ خیر کے سکران کو چلیں گا تاکہ تو بس کافی یہ ہے یہ میں نے کیوں پڑھی حدیث یہ بتانے کے لیے کہ رسول کل بھی مومن کا جنادہ پڑھتا تھا آج بھی پڑھتا ہے اور آنے والے کی چونکہ عبد کی شرط ہے کہ عبد تک منافق کا جنادہ نہیں پڑھنا عبد تک منافق کنا پڑھنا اور شرط ہانا وَلَا تَقُمْ اس کا مطلب ہے مومن کی قبر پہ کھڑے ہونا اور جو محمد مصفہ ہے وہ پشر کی قبر پہ کھڑا ہو جائے تو نبوت نہیں جاتی اور میں بطول کی قبر پہ کھڑا ہو جاؤں تو ایمان کیسے چلا جائے گا چلے تو نہیں لے ظاہر ہے ہر بات میں ہر مجلس میں بہت کوئی چھوڑنا پڑتا ہے کیا کیا بیان ہو سکتا ہے ایک بیان میں میری آنکھوں میں آنکھے رکھنا یہ شیعہ کتابوں سے نہیں برادران اہل سنت کی کتابوں سے بتا رہا ہوں آپ کو بتاؤں پچھلے مالے کا دل میں ایک بندہ تیرے رسول کے پاس آیا اگر کوئی آپ میں بھی بیٹھا ہے جو قبروں کو بیدات سمجھتا ہے وہ ذرا کان یہاں والے بھی کھول دے آیا کہتے سرکار میں نے ایک منت مانی ہے کام ہو گیا ہے منت کیسے آگا وہ سمجھ میں نہیں آرہی کیا مانا میں نے منت مانی تھی کہ میں جنت کی چوکٹ کا پوسلوں گا اور حور العین کی پیشانی کا پوسلوں گا سرکار نے پہلے تو غصے سے فرمایا ایسی منتیں مانتے کیوں ہو جو مقدور میں نہیں ہے تجھے یقین ہے کہ تجنت تک جائے گا اور اچھا چلو جائے بھی تو وہ تو آخرت کی بات ہے قیامت کی منت تو دنیا میں دینی ہے سرکار اب کیا کروں فرمایا آپ ایسا کرو جا کر باپ کی پیشانی جملو ماں کے خدم جملو بس سمجھ لینا تیری منت ادا ہو گئی ہاں میں اس لیے ہر پانچ مئر بات کہتا ہوں کہ تھکنے لگو تو مجھے اشارہ کر دینا ہاں سبق اتنا جتنا رچ سکے پچ سکے یاد رہ سکے وہ ہاتھ جوڑ کے گئے دنیا میں ہیں ہی نہیں مر گئے فرمایا کوئی بات نہیں ان کی قبروں پہ جلا جا باپ کی قبر کا سرہانہ چوم لے ماں کی قبر قدموں کی طرف سے چوم لے منت ادا ہو جائے گی عزت حیدر کی وہ کہتا ہے سرکار میں چھوٹا سا بچہ تھا جا وہ ملے مجھے تو پتہ ہی نہیں ان کی قبریں کہاں ہیں فرمایا محمد کا انتہام دیتا ہے میرے سامنے دو قبروں کی شبیح بنا ایک کو باپ کی سمجھ لے ایک کو باپ کی سمجھ لے شبیح بنا لے شبیح بنا لے اب ذرا سوچنا بشر ہیں عام انسان ہیں ان کی قبروں کی شبیح ایک کو دہلید جنت کی مثالتی رسول میں ایک کو ہور و لین کی جمعیدی اور ہوریں جس کی کنیزیں ہیں اس کی خبر کیا ہوگی بتاؤں گا کسی کو نہیں چودری اکشان تیرے والا مالا کچھ بھی تھکیا ہے نا نہیں تو نہیں تھکا ہونا تیرے ہمسائے باپ کی سمجھ لے ابتدار باپ کی سمجھ لے باپ کی سمجھ لے باپ کی سمجھ لے مرے باپ کی سمجھ لے مرے باپ کی سمجھ لے مرے باپ کی سمجھ لے شبیح باپ کیسی شبیح بہتی ہاں اچھا اگر نہیں تھکے ہو تو ایک اور بات کروں یہ بھی برادر آئے لے سنت کی کتابوں میں دکھاؤں گا کچھ علماء اپنے کے لکھتے ہیں کہ یہ حضرت دعوت کے زمانے کا واقعہ ہے کچھ نے لکھا ہے حضرت دعوت کے زمانے کا واقعہ سے کسی نے کہا رہے گیا زمانے کا اطلاف ہے بھر جو بھی ہو کیا کہ حضرت دعوت کی ملاقات ہوئی ابلیس سے چھو کیوں گے تیرا کچھ نہیں بھی گاڑ سکتا ہاں بس ہمتہ ایک جیس سے بچے رہے ہیں کیونکہ سرکار سادے کے آل محمد فرمایاتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اور ہمارے حب دارو تمہیں اللہ شیطان سے بچائے وہ تمہارے پیچھے نگا ہوا ہے موالے نے دورا کہا موالا ہم نے اس منہ کا کیا بگاڑا ہے باقی دنیا تو میں امبر باقوں نے قدر فرق ہم میں نہ ہوں کہا باقیوں کو تو عزی سے پیر کے فارغ ہو چکا اللہ 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 بس ہم سی سے بچنا ہے کہ وہ حضی کے فضائل کے پارے میں شک نہ جاتے تو حضرت دعوت نے پوچھا اسے اے ملون اے تجھے حیاء نہیں آئی چھے لاکھ سال کی عبادت ایک سجدے کے بدلے زائے کر لی تو تو وہ عبادت تھا دو دور کا چھے چھے ہزار سال میں پڑھتا تھا زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے آسمانوں پہ پہنچا مولم الملکوت بن گیا فرشتوں کا بھی استعا ایک سجدہ جگنا بزیادہ تنگ نہیں کرنا ہوں میں چمیٹتا ہوں روتی ہوئی شکل بنا کے کہتا ہے بس سرکار غلطی ہو گئی اب پشتا تو رہا ہوں آج اگر آدم ہوتا میں سجدہ کر لیتا تو آپ اللہ سے معافی نہیں دلوا سکتے دعوت نے اوپر دیکھا اللہ نے کہا دعوت میں اس کا بھی خالق ہوں میں اس ملون کی نیت کو جانتا ہوں یہ تجھے چکر دے رہا ہے لیکن چونکہ تو میری حجت ہے یہ نہ سمجھ کہ میں نے تیرا دل توڑا اس سے پوچھ کہ آدم ہوتا تو سجدہ کرتا ہاں جی ضرور کرتا اللہ کہتا ہے اسے کہے آج بھی آدم کی قبر کا سجدہ کر لے گناہ اللہ 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 آدم کی قبر کا سجدہ کر لے گناہ ماب کہتا ہے مجھے آدم کو میں نے خود دفن ہوتے تو نہیں دیکھا مجھے یقین ہی نہیں ہوگا کہ جو تم بتاؤ گے یہی خبر ہے آدم کی بس اللہ سے تو معافی دلوانیت یہیں جلدی بھائی 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 ج کہا اچھا اگر شک ہے آدم کی قبر پر یہی کھڑے کھڑے آدم کی قبر کی شبیہ بنا دے اسے سجدہ کر لے اپنی آسمانوں پر آجائے نہیں نہیں میں نے یہ واقعہ وقت ضائع کرنے کے لیے بتایا ہوں وہ شیطان آدم کی قبر کی شبیہ کا سجدہ کرے شیطانت کے گناہ بخشے جائیں اور جو بطول کی قبر کی تعدیم کرے اور جو بطول کے بیٹے کی مجسم شبیہ کی تعدیم کرے اس کے انسانی گناہ بھی نہیں بخشے جائیں سکتے ہیں کجا آدم کجا بطول میں تمہیں پچھلے سال بتانی چکا کہ جب آدم کے اللہ نے روپوں کی اوپر دیکھا پانچ اشباہ نللائے پہلے کی طرح اشارہ کر کے پوچھا یہ کون ہے کہا حاضر محمد وحن المحمود یہ محمد ہے میں محمود ہوں دوسرے کی طرح اشارہ کیا حاضر علی وحن العالی یہ علی ہے میں عالی ہوں میرا ایک سوال بھی ہے ملک سب سے کہنا تو یہ چاہیے تھا میں محمود ہوں یہ محمد ہے میں عالی ہوں یہ علی ہے اُلٹ بتا رہا ہے ان کے نام پہلے اپنا بات میں تو تو سست ہو گیا ہے نا میں نے اللہ سے پوچھا تھا علمیہ یہ راج کیا ہے آبازِ قدرت آئی جاہل نمبر میں چھپی ہوئی حقیقت ہوں تو انہیں دیکھا لیں میں نے تو اپنا قرآن بھی اللہ سے شروع نہیں کیا بسم اللہ سے شروع کیا ہے میں نے بللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے جب میں نے قرآن علی سے شروع کیا دکھانی والوں آپس کی باتیں اگر اللہ نے قیامت کے دل تم سے پوچھ بھی لیا میں نے قرآن علی سے شروع کیا تھا این نمازوں سے علیہ باہرگا تیسری ہستے کی طرف اشارہ کیا خطبوں کی بات منحاؤ ذہل مجلللہ پانے والے یہ جلال کے پردے والی بی بی کون ہے اب یہاں اللہ نے تعارف نہیں کرا علی نے کہا نکھ کس راسک محمد اینک پہلے سر جھوکا پھر آنکھیں بند کر پھر پوچھ میری خطابت کی گاڑی درود سے نہیں چلتی دلوار نعرے سے چلتی ہے میرے علاقے میں سلوات پڑھ کے پڑھنے والے کو پٹھانے کا رواج ہے ہاں بس اور اب تم نے پڑھوا دی تو میں پیٹھ گیا نہیں ہے اب یہ بتاؤ میں یہ دیکھ رہا ہوں اوپر یہ چھتے ہیں یہ مینہ کاری کا کام نظر آرہا ہے شیشے کام اب میں نے یوں دیکھ رہا ہوں اب نظر آرہا ہے نہیں نا تو جب آدم یوں دیکھ رہا تو اللہ نے کہا سر چکا تو پڑھتا تو ہوں گیا بطول تو نظر نہیں آرہی پھر کیوں کہہ رہا ہے ہم میں لائنے آنکھیں بھی بند کر مانو مہتا ہے اللہ آدم کی سوچ سے بھی بطول کا پڑھتا چاہتا اللہ آدم کی قبر کی شبیہ کا سجدائی انبلیس کے گناہ ماف کرا دے اور جو یہ ہے اس کی کیا تعظیم ہونی چاہیے یہ جو جائیں دو سال کی عمر سے اس سے تعظیم کرانا شروع کی جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت تھی ایک حدیث قدسی تمہیں بتا دیتا ہوں اور اگر وہی تمہاری سمجھ میں آگئی تو شاید مجھے آگئے پڑھ رہی نہ پڑھے یہ تو میں کئی طفعہ بتا چکا ہوں جو کلام جبریل لائے وہ قرآن اور جو اللہ نے اپنے محبوب سے براہ راست گفتگو کی وہ حدیث قدسی اس حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے انا اللہ کہتے ہیں مجھے ڈھنگنا ہو تو میں شکستات دلوں کے پاس ملتا ہوں اور میں ٹوٹی ہوئی قبروں کے پاس ملتا ہوں میں نے کہہ دیا اکثریت کی سروں سے بات گزر گئی اللہ کہتے ہیں میں ٹوٹی ہوئی قبروں کے پاس میں نے اس پر بخاری والوں بڑی تحقیق کی اور سمجھیں اس وقت آئی جب میں خود جنت البقی میں گیا بہاں ماں کی خبر بھی ٹوٹی بھی نظر آئی دائیں بائیں اس کے بچوں کی قبریں بھی ٹوٹی نظر آئی تو مجھے مسرہ سمجھ میں آ گیا یہ ہیں وہ ٹوٹی ہوئی قبریں جہاں اللہ ملتا ہے نہیں وجہ ویسے تو وہ ہر جگہ ہے کیوں کہہ رہا ہے میں ٹوٹی ہوئی قبروں کے پاس کیونکہ اس نے نگاہ بے نگاہی سے دیکھا نہ یہاں کوئی اللہ داری کرنے والا نہ یہاں کوئی ان کا ماتم کرنے والا وہ بے جسم یہاں آزاداری کرتا ہے اللہ اکبر کیونکہ اس کے جلال کے پردے کی مالک تھی محبوب پر حکم تھا تعظیم کیا کر جب سورہ فاتر کی آیت بتریا فَقُلْ سَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي نَسْطَفَا جو خود محمدِ مصطفیٰ ہے اسے کہہ رہا ہے جن کو میں نے مصطفیٰ کیا ان پر سلام کیا کر علماءِ اہلِ سنت نے بھی لکھا اس دن کے بعد مسجد میں جاتے ہوئے سلام کر کے جاتا بیٹی کے دروازے پر اور واپسی پر جبتا کی بات سے فارغ ہو لیتا نا پھر بیٹی کے دروازے پہ آتا اب فقط سلام نہ کرتا بلکہ ایک جملہ پڑھاتا یا اہلِ بیٹن نبوہ حلی میں نے اذنین اہلِ بیٹن نبوہ اہلِ بیٹن اجازت ہے اندر آجان تیری سوچ سے پہلے میں دعا مانگنے لگا ہوں میں پر چھوڑنے لگا ہوں دو کے دو فکریں کہنے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ جس سینے میں گوشت ہے وہ جہاں یاد آئے گا رونے کے لئے کافی ایک دل تیری مخدومہ تین کام کر رہی تھی کٹھے بلادش بھی چکی بھی جلا رہی تھی تصویم بھی کر رہی تھی اور بلادش بھی پاں کی انگلیوں میں حسین کے گہوارے کی ڈور پھنسا کے جھولا بھی جھولا رہی تھی یہ میرے جھڑے ہوئے ہاتھ دیکھو تمہارے دل کو چھوٹ لگانے لگا ہوں خون رونے والا تم میں کہیں نہ کہیں ہے اسی کی گواہی میں جھولا کہنا ہے اللہ مجھے بات کر دینا اچانک بیمی نے چکی رو گی دستے سے ہاتھ اٹھا دستہ رنگین نظر آیا بس میں نے جو کہنا تھا وہاں کہہ گیا دستے کا رنگ سرخ تھا پھورانے مسلح ہوتی ہے فرشتوں نے تصویمیں ڈال دی مالک جن کی جوتیوں کے صدقے ہم بنیں وہ اتنی تکلیف میں اس کے ہاتھ بزرخمی ہو گئے اللہ نے کہا احتجاج نہ کرو میں اپنی قنی پر نیند غالب کرتا ہوں جبریل دو فرشتوں کا ساتھ لے ایک جاں کی چکی چنو ایک تصویم پڑھ کے اس کے حبدانوں کے نام احمد میں لکھو ایک حسین کا جھولا جھولا رنے والوں بی بی پر نیند غالب ہوئی عادت کے مطابق تیرا رسول دروازے پہ آیا اے اہلِ بیعت اجازت ہے اندارہوں فضہ دوڑی دوڑی پہر آئی سرکار بی بی تو سوئی ہوئی ہے لیکن راز ہے چکی چل رہی ہے چلانے والا نظر نہیں آتا تسبیح کے دانے گر رہے ہیں پھرانے والا ہاتھ نظر نہیں آتا جھولا جنبش میں جھولانے والا نظر نہیں آتا رسول نے تڑپے کا نہ جگانا جسے وہ سلانا چاہے اللہ بس ایک ہی منٹ باقی پوئیٹ آئے میں نے اسے میں نہیں جگانا چاہتا تو سرکار پھر اندر آ جائیں کہا جب تک ہی اجازت نہ ملے اندر کیسے آؤں سرکار پھر گھر تشیف لے جائیں جب بی بی جاگے گے بلا لوں گا یہ بھی اس کا حکم نہیں ہے بکھاری والو چڑھتا رہا سورج بڑھتی رہی گرمی کھڑا رہا دیرا رسول پسینے کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کے زمین کو تاکر رہی ہیں دو پہر کے قریب تقریباً چھے گھنڈے بار بطول کی آنکھ کھولی فیضا کو دیکھا دورتے ہوئے فیضا خیریت فیضا نے مو بیٹ گیا کہتا مر جاتی فیضا چھے گھنڈے ہو گئے تیرا بابا دروازے پر کھڑا ہے اب مجھے نہیں بتا کہ میرے سامنے کون کیا ہے جیسے لشیب میں پانی آئے بابا کا ہاتھ پکڑا بھجر میں لائی بلا تشفیح اپنی چادر تطہیر سے بابا کا فسینہ صاحب کرتی ہے روکے کہتے بابا کوئی ایسے بھی کرتا ہے چھے گھنڈے کھڑے رہے رسول نے ساتھ چون کے کہا اللہ کے حکم سے اپنی امت کو بتا رہا ہوں کہ میں جس کے دروازے پر چھے چھے گھنڈے کھڑا رہتا ہوں آگ دیکھے لانا اس دروازے پر چلانے کی دھنکی نہ دینا بیری بیٹی کے دروازے پر آنڈ بدنا مجلے جو داکھوں میں دروازے پر آنڈ بدنا مانیان کی مسائی کو شرف اکلویس ہماری وریدہ بیانی قول فرماؤں یوں بیولادنے یوں مکرودنے یوں موان قیدنے یوں موان قیدنے یوں موانیان کی جو حجابت یوں موانیان کی جو حجابت ادل شریعت میں دی جرد ہماری لقفان دوام کی ایک دعائیں ہمارے وارس کے جردہ اللہم کن وليها بھجت اللہ وصل سلامتوا بآلہ وآلہ 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 خیارت ساات رفی قلسان من صافت لئے نهار brigو اللہم فرمہ امام اللہ ونہ والے لئے لماы انہ تکا تسانتے من ربطان برونتے او خیے لئے لئے یا رب محمد امان محمد اجل فرد امان محمد ربنا تفقل منہ انتا سمیل لاسی بجائے محمد روالی وید اسلام علیکم